شروع یہوہ خدا کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے خداونی یسو مسیح کے لحسانی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو پہلی حاضری عید فسا عیدی فہرست میں سے پہلی عید عید فسا کہلاتی ہے اس کا ذکر عید عید اور عید جدید میں بارہاں بار ہمیں ملتا ہے عید عید کے لوگ اس کو کچھ الگ انداز میں مناتے تھے لیکن یسو مسیح کو مانتے ہوئے ہم اس کو کس طرح منع سکتے ہیں امد اسرائیل جب مصر کی غلامی کے اندر موجود تھے تو یہاں پر خداون نے اپنے بندہ جناب موسیٰ کے ساتھ کلام کیا اور یعوے نے فرمایا کہ جا جا کر ان کو ملک مصر کی غلامی سے نکال وہاں کا بادشاہ فیراؤن ہے اور فیراؤن خود کو خدا کہتا ہے وہ کسی کی نہیں سنتا نو آفات ان پر نازل کی گئیں ان نو آفات کے دوران وہ مکر کرتا رہا لیکن جب دسویں آفات کا آنا لازم ہوا تو یہاں نے فرمایا کہ اب اس کو بتا دے کہ اسرائیلیوں اور مصریوں میں انصاف ہوگا اس رات موت کا فرشتہ یہاں سے ہو کر گزرے گا اور اسرائیلیوں کو تو چھوڑتا جائے گا لیکن مصریوں کے اندر ایک ایسا کوہرام مچے گا جو آج تک نہیں ہوا دوسری طرف یہوا پاک خدا نے جناب موسیٰ کو حکم دیا موت کے فرشتہ سے بچنے کے لیے ایک نشانی مختص کی گئی آپ نے فرمایا ہر شخص اپنے خاندان کے مطابق ایک جانور کا انتخاب کرے خصوصاً برہ پر سور دیا گیا اس کو اپنے گھر کے پیچھے زبا کرے اس کے خون کو ایک برطن میں محفوظ کیا جائے اور ساتھ ہی ساتھ اس کے گوشت کو آگ کے اوپر بھون کے کھایا جائے اور نیل اس کی ہڈی بھی توڑی نہ جائے اور یہ فصہ خداوند کی ہے اور اس کو جلدی جلدی کھایا جائے ہاتھوں میں لاتھیاں پکڑے ہوں پاؤں میں جودھیاں پہنے ہوں اور کمرے کسی ہوں اور ہر دم ریڈی دینا ہے اور اس کا جو خون جو برطن میں محفوظ کیا گیا اس کو ویسٹ نہیں کرنا بلکہ اس کو اپنے گھروں کی چوکھٹ اور دونوں بازووں پر برابر لگایا جائے تاکہ جب رات کے وقت وہاں سے موت کا فرشتہ گزرے تو وہ اس خون کو دیکھے اس نشانی کو دیکھے اور وہاں سے گزر جائے اس کو نظر انداز کر دے اور بالکل ایسا ہی ہوا اسرائیلیوں کے اندر ایک کتہ تک بھی نہ بھونکا لفظ فسا عبرانی زبان کے لفظ پسا سے ماخذ ہے جس کے معنی چھوڑ دینا نظر انداز کر دینا کے ہیں انگلیش میں لفظ پاس آور استعمال ہوا دو الفاظ کا مجموع ہے پاس گزر جانا آور اوپر سے اور لفظ فسا کے لئے عبرانی لفظ جو استعمال ہوا وہ ہے پسے آ تو اس طرح خدا نے اس لفظ کو پورا کیا کہ موت کا فرشتہ اوپر سے گزر گیا جن پر برے کا لہو لگا ہوا تھا اور پھر یہ حکم مختص کیا گیا دس تاریخ کو برہ چنا جائے اور چودہ تاریخ کو اس کو زبا کیا جائے اس واقعہ کے بعد قوم بن اسرائیل ملک مصر سے رہائی پاتی ہے پھر کسی طرح اہد جدید کے اندر بھی اب آپ کو دیکھ کر یہونا استباہ کی بھی پکارگر کہتے ہیں دیکھو یہ خدا کا برہ ہے جو جہاں کا گناہ اٹھا لیا جاتا ہے اس کا مطلب یسو مسیح کو بھی برہ کہا گیا اب آپ کون سے برہ تھے کس طور پر آپ کی ذات کو دیکھا گیا شاگردوں کے ساتھ آخری کھانا کھانے کے بعد آپ باغ اکت سمنی میں دعا کرنے کے لئے گئے اور یہیں پر یہ واقعہ پیش آیا آپ کو پکڑا گیا اور صدرے عدالت کے اندر لے گئے ساری رات آپ پر عدالت کی گئی سیاست کی گئی ستر سے بہتر پزرگوں نے فقی فلسیوں نے تو رات کے ذریعے سبور کے ذریعے سہائف الانبیاء کے ذریعے آپ پر غنا ثابت کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکام رہے اور پھر آخر کار پینتوس پیلاتوس کی عدالت کے بعد سلیب کی راہ پر لے جایا گیا اور آپ کو کیلوں کے ساتھ جڑ دیا گیا اور پھر آپ نے وہاں پر ایک کلمہ فرمایا تمام ہوا یہ کچھ ایکسیڈنٹ نہیں بلکہ یہ سارا کا سارا پلان تھا دس تاریخ کو برہ چنا جاتا اور چودہ کو قربان کیا جاتا ایسا کیوں جب انسانی تاریخ کے چار ہزار سال پورے ہو جاتے ہیں تو یسو مسیح فسا پر قربان ہونے کے لئے دنیا میں آتے ہیں یعنی چار ہزار سال خدا کے نزدیک چار دن کے برابر ہیں یعنی خدا نے اپنے بیٹے یسو مسیح کو عید فسا پر قربان ہونے کے لئے چار دن پہلے ہی بنائی عالم کے وقت سے مقصود کر دیا اور یسو مسیح جس دن سلیب پر مجود تھے اس دن بھی نسان کی چودہ تاریخ تھی اہل یقوق کو مصر کی غلامی سے رہائی ملی اور ہمیں اس دن گناہوں سے جس دن یسو مسیح کو مسلوک کیا گیا اس دن بھی نسان کی چودہ تاریخ تھی اور آپ نے سلیب کے اوپر فرمایا that is over it's finished یعنی تمام ہوا اور اسی روز حیکل کے اندر بھی کہن اسی بات کے لئے سرخو تھے تیار تھے کہ اید فسا کے کام کو تمام کیا جائے یسو مسیح نے سلیب پر کہا تمام ہوا یعنی کہ وہ ساری کی ساری رہیسل وہ سارے کا سارا مجمع وہ سارے کا سارا مکرا آج کمپلیٹ ہو چکا ہے میں نے ایک ہی دفعہ سلیب پر جان دے دی اور اب کسی کو ضرورت نہیں کہ وہ کفارہ دے سو دیٹ اس کلیر جیزس اس دی پاسوور یسو مسیح ہمارا فسا ہے با مطابق پالوس رسول پہلا کردیو پانچ ماں با یہاں پر لکھا ہے پس آؤ حمید کریں کیونکہ ہمارا بھی فسا یعنی مسیح قربان ہوا اور رسول اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ یسو مسیح اید فسا ہی پر قربان ہوا آئیں اس کی قربانی کو قبول کریں کیونکہ ہم دنیا میں تو ہیں thank you so much for watching this ویڈیو guys اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو please اس کو لائک کیجئے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور انفارم کیجئے گا stay blessed be safe amen